بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کیا اور باریک ایک چمج میں نے اسے چھوٹی چمج لی ہے ایک چمج میں نے ادھر لسن کا PESTE لیا ہے دو چھوٹی لہچی ہے اور تین سے چار لنگے ہیں اور یہ کلر ہے اس میں چھوٹا میں جائے گا اور یہ کلر ہے اس میں چھوٹے میں جائے گا اور یہ کنور کیوب سائز اس میں بستے کرے گا کیونک نمک میں نے کم ڈالا اس میں نمک ہوتا ہے تو یہ اس کو برابر ہو جائے گا 400 گرام میرے پاس ہی چکن ہے تو اس کو میں نے پہلے سے میری ریٹ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس تینا ٹائم نہیں تھا اس میں میں نے لسن اطرق ڈالا ہے گالک پیسٹ ڈالا ہے اس میں میں نے دہی ڈالا ہے چھوڑا سا نمک میرچے سکھا دھنیا ہے یہ سارا کچھ ڈال کے میں نے ایک دو گھنٹہ پہلے میری ریٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ کہ اب ٹائم نہیں لگے کہ جلدی جلدی بن جے گا تو یہ سیلڈ ہے پیاز ہے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے شملا میرچے اور ٹی ماتر ہے بسم اللہ رحمان جللہ جمعید دو چمچ میں نے ڈالنا ہے آئیل دو چمچ آئیل ڈال دی گئے اور اس میں جائے گا پیاز چھوٹا پیاز میں نے کٹ کے رکھا چھوٹا اس کو ہلکا سا میں نے لائٹ برون کرنے ہے لائٹ برون کر کے اس کے بعد یہ سب چیزیں جائیں گے اچھا جی یہ ایک سائٹ پہ میں نے پیاز ٹرہاگے چھوٹا کے لئے یہ چھوڑا فرائی ہو جائے گا لائٹ برون اس میں بھی میں چھوڑا سا آئیل ڈالوں گی تو اس میں میں کروں گی چکن فرائی بسم اللہ رحمان رہے اس میں بھی میں نے دو چمچ میں نے آئیل ڈال دی ہے اب یہ بھی گھر ہو جائے گا اس میں میں نے یہ چکن ڈال دی پر دیرم اچھا یہ دیکھیں میں نے اس میں چکن ڈال دی ہیں اور درم ہو چکا ہے اس کو ہم نے ہلکا سا پھائی کر لیا چکن بھی گلدے گا سا میری لکھتیا ہے یہ دلدی گلدے گا تو یہ بھی تھائی چکن ہے یہ دلدی گلدے گا یہ دیکھیں چھوڑا سنے اس کو میں ٹائم دلدی گلنے کے لیے چھوڑا سوڑے کو بشین دے گیرےک چکن تو پیدا میں چاوڑ کا پیاض ہو چکن گے اس کا دوسکو سا پیاض کیا میں چکن زکر ہو گئے میں چھوڑا ساوڑ دیں گلنے کے لیے بہت چکن لگے دیکھیں 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 تیشتا یہ آج رسل کا پیسکہ ہے یہ میں نے دیکھیں دیکھیں یہ آجی چھوڑی چھوڑا سا دیکھیں ملے میں دو کپ چاول کو دیگھوئے ہیں یہ دو گھنٹہ ہوگا میں نے بھی بھوکے رکھیں تو یہ ملے اب یہ تین کپ گرم پانی دالنے سے ایک کپ چاول دیگئے ہیں دو کپ چاول ہے یہ تین کپ پانی سے ملے دو کپ چاول ہے یہ کپ چاول ہے دو کپ چاول ہے اس میں یہ تھوڑا سمجھے کپ چاول ہے اس میں کھوٹ کرے ڈالیں میں نے ہاف تیسپون چھوٹ کرے ڈال دیگئے اس میں کپ چاول کرے ڈال دیں ایک نور ہے کہ کھول کے ایک تیس میں دال دیں گے چلیں یہ اب میں دیکھتی چکن کا کیا آم ہے چکن میرا گرم میں والے باست تھوڑا کے دائم مداشت ہے یہ چکن ہے نا پھائی چکن وہ زندگی دان جاتا ہے چکنے چکنے سے میں نے چکنے سے گول کے لیے ماشاء اللہ کتنا تیاری اس کی خسلیت لیچ کا ہے بہت کیارا ماشاء اللہ اب بنایں دیکھیں اب بھی ترائی دیں گے لازمی ترائی دیں گے سلام مجھے بنایں گے میں نے کامنس کر کے بتائیں کہ کیسا بنائیں گے پانی پکنا چرو ہو گئے چاوہ ڈالوں گا بسم اللہ رکھنا چاوہ ڈالے کا بہت سوڑ ہے پانی میں چاول پچھ گئے اور اسی بانتے لگا دے بسم اللہ راکھم نے دیکھیں ہمارے یہ ٹکا ہو گیا تو یار ٹکا مرا اچھا سے گھل بھی گیا یہ دیکھیں وہ اچھا ٹکل لگی اور اسے دیکھیں کہ اول بھی جو رکے تیرے کیا اور چاول بھی قریبا ہوتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا دم لکا دیں اس کو لیٹر بنائیں گے اب یہ اس دیکھیں گے میں نے فرائے کر کے سکو نکال لیا ہے پلیٹ میں لہتا سے میں نے فرائے پہن خالی کیا سو میں روٹی گھرم کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چاول میرے ہوگی ہے تیار یہ دھم پہ آگئی ہے یہ دیکھیں واہ بہت پیارے چاول بننے بھی بہت پیارے چاول بننے ماشاء اللہ سے آپ بھی بنائیں ضرور بنائیں تو مجھے پھر بتائیں کمٹس کر کے کیسے بلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس کی رائس کی جو سوس بنتی ہے وہ بنانے لگی ہوں یہ ہافت کپ میں نے مائنس کا ڈال دی اس میں یہ ہافت کپ میں نے لیا ہے ساور کریم ہے یہ اس میں جائے گی یہ یہ آدھی چھوٹی 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 میں نے بلیک پیپر ہے یہ آف ٹیسپون یہ میں نے نمک لیا ہے آف ٹیسپون میں نے شگر لیا ہے آف ٹیسپون میں نے ڈال دی اس میں اور یہ میں نے ایک چمز میں نے لیمون کا ڈال دیا آدھ 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 اس کو میں میکس کرنے کی میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ایک ڈگھوٹ یہ سوس بہت مشہور ہے بہت سامنے میں نے اس کو بوتل میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ایک ریڈ چپنی ہے میں نے بنی بنائی بزار سے خرید دیا یہ میں نے وائٹ سوس بنائی آپ کے سامنے آپ نے دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ریڈ چلی سوس ہے وہ چینی سوس ملتی ہے میں نے یہی سے بزار سے خرید دیا اور یہ ٹوماٹر ہے شیملا میرچ ہے تیاز ہے سیلر ہے وہ چکن ہے یہ پلیٹ کے اوپر سارے جائے گا یہ میکسکن روٹی ہے تو یہ میں نے اک لیا اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے تو یہ ان کے ساتھ رائس کے ساتھ ہی روٹی رکھیں گے وہ میں نے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تو بہر اب آپ کو پلیٹ بنا کر دکھاتے ہیں چلے دیا دیکھیں یہ تیار ہو گئے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول بھی تیار ہیں ٹکن بھی یہ سوس ہے اس کی سب کچھ تیار ہے میں اس کو ڈش آٹ کرتی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آنگ، فرمات دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے زردے کا کلر ہے اس میں چاول یہ ہی کلر والے چاول ہوتے ہیں جب اس کو پلیٹ کو اپنا ڈش آٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ پیاز ہے اور شمربیر سے یہ بھی باری کٹاو ہے یہ بھی اس میں جائے گا سارا آپ کھائیں گے آپ کو اچھا لگے گا یہ بہت مزے کے پیسے یہ ہے یہ چکل اور رائس ہیں یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو یہ آپ کھا کے تو ضرور آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ساز ڈالنے لگی میں اب یہ ریڈ چلی سوس ہے یہ یہ دیکھیں اچھا یہ ڈیس کا نام ہے ٹکن آور آئس ہے تو یہ تیار ہے ماشاءاللہ سے الحمدلللہ بہت اچھے بنے ہیں تو کھا کے میرے از بڑھ آپ کو بتائیں گے کیسا ٹیسٹ ہے کیسے بنے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا کھائیے گا پھر ہمیں بتائیے گا السلام علیکم ناظرین آج ہم نے جو ڈش بنائی ہے نا وہ بہت ایک سپیشل قسم کی ڈش ہے یہاں پورے امریکہ میں ایک میرے خیال میں یا یوسٹن میں یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ہلال گائز کے نام پہ یہ جو ڈش ہم کھاتے ہیں اکثر انہی سے کھاتے ہیں لیکن آج ہماری ٹیم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے اس کا نام ہے ٹکن آور رائس بیسٹ ڈش ہے ابھی میں کھاؤں گا تو ریزرٹ بتاؤں گا کہ میری میسیس نے آیا ان کے مطابق بنائی ہے یہاں تھوڑا سا کمی بیشی ہے تو بسم اللہ